السلام علیکم ورحمت اللہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر تیزی کیس طرح پھیل رہی ہے کہ مفتی تارک مسعود نے قرآن اور صاحب قرآن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے آئے جانتے ہیں وہ گستاخی کون سی ہے اور انہوں نے کیا بیان دیا ہے کیا واقعی معافی مانگ لی ہے کیا رجوع ہو سکتا ہے تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھانے والے ہیں امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے آج بہت ہی ایک خاص ویڈیو ہونے والی ہے جو کہ آپ کے لیے ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ سننا ہے اور آخر میں کومنٹس میں اپنی رائے کے ظاہر لازمی دینا ہے جی ہیں دوستو جانتے ہیں کہ مفتی تارک مسعود صاحب نے کیا بیان دیا ہے قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں کیا واقعی گستاخی تھی کیا واقعی انہوں نے توبہ کر لی ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سب سے پہلے آپ ان کا یہ قلب بیان سن لیں میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراؤپ ہو رہے تھے تو میں یہ بزاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں ماذا اللہ نقلِ کفر گریمر کی غلطیاں ہیں جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا قلب سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی لگتی ریکھنے پر ظاہری لحاظ سے برنا تو اس میں بڑی حکمت ہے گریمر کی ایک مستیک اگر ظاہری لحاظ سے میں بس لے کیا رہا ہوں گریمر کی ایک مستیک اگر ظاہری لحاظ سے میں بس لے کیا رہا ہوں ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی لگتی ریکھنے پر ظاہری لحاظ سے برنا تو اس میں بڑی حکمت ہے ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں تھی جو ہے جیسے لکھا کہ ایسے کس چلا رہا ہے ایسے کس چلا رہا ہے ایسے کس چلا رہا ہے انہیں کسی نہیں آتی دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے ہاتھ نہیں آتے یہاں آئے گئے پتہ نہیں کمائے گئے جس خلاف کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر آپ زانیوی جہاں سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو تم ٹھیک قائدے ہیں وہ کونچے ایک کر سکتا ہے قرآن مجید میں لنس فام بن ناسیہ یہ لفظ عام قائدوں سے ہٹ کر ہے عام قائدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبرعن کے ساتھ لکھتے ہیں علف نہیں لکھتے ہیں عام قائدہ تو صحابی رسول نے اس کو عام قائدے کے خلاف لکھا ہے تو اس عام قائدے کے خلاف کو میں نہیں ہوں کہا ظاہری لحاظ سے گریمر کی غلطی ہے ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قائدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے سو فیصد ہٹا ہوا ہے یوں کہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے ان کا منٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہیں تو میں اپنے الفاظ پر معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں دوستو مفتی طارق مسعود نے جو بیان دیا تھا قرآن پاک تحریف کے بارے میں اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے جناب والا الٹے سیدھے الفاظات بولے تھے تو علمائی کرام کافی جویز کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کو جو ہے ان کو معافی مانگنے چاہیے اور ان کو توبہ کرنے چاہیے اللہ رسول کی بارگاہ میں انہوں نے بہت بڑی حرکت کی ہے مطلب ہے انہوں نے پرزور مضمت کا اعلان بھی کیا ہے مفتی طارق مسعود نے جو ہے انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے اور یہ الفاظات رجوع بھی کر لی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی کی بنا پر ہو چکا ہے اب علمائی کرام کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے علمائی کرام نے آیا ان کی جو غلطی ہے وہ قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں ان کی جو توبہ ہے قابل قبول ہوگی یا نہیں غلطی کی معافی ہوگی یا نہیں تو جہاں دیکھتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے جنابی والا ویڈیو میں بہت ساری ڈیٹیل دوں گا کہ آیا مفتی طارق مسعود کی غلطی کو جو ہے وہ انہوں نے مان لیا ہے اور ان کی غلطی کو جو معاف کیا گیا یا نہیں یا علمائی کرام نے مضمت کو تارک کر دیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات دیں گے کومنٹس میں اپنی رائے کے ظاہر لازمی دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کر کے جائیں اپنی رائے کے ظاہر لازمی دیجئے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگلی ویڈیو پر یہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ